قاسم خان صوری ایک بار میڈیا پہ آ جائے وہ اسلامباہ کی کرسی پہ بیٹھ جائے اور یہ کہہ کہ میں اس نومے کے مذہبات کرتا ہوں تیرے کن صاحب چھوٹا ہوں چیف جسس آف پاکستان میں بھی کل کے نام نتا ہوں ہمیں بھی ڈرگ نئی ہیں یہ خان صاحب نے کہا کہ ان ظالموں سے پچھنے کے لئے پہلال انڈرڈرونڈ ہو جائے وہ یہ چاہ رہے کہ قاسم صوری آ جائے یہاں پر ان کوئی اتنا ضرین کرے یہی چیف جسس پاکستان میں نئی انگیز کے فیملی نہیں ہوگا قاسم صوری آ ہوں کے ملک جتنا لوٹا ہے وہ ہماری چیف جسس ہماری عدلیاں نہیں لوٹا ہے نو مئی کا جو واقعہ ہوا جو ظلم وہا پاکستان تلکی انصاب کے ورکرز پہ قیادت پہ اس ظلم اور بربریت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے عوام کا جو پہلے سکسی یا سیونٹی پرسنٹ عمران خان سے محبت کرتے تھے اب الحمدللہ 99% عوام جو ہے وہ عمران خان سے محبت کرنے لگے اس محبت کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے آج ایک بار پھر ایمکیم کے بلستان کے صوبائی رینما جونٹی کیمرز کے ممبر سے جانزیب خان مساخیل آیاز منگل اور سناولا کشکوری اور ان کے سنکرو تعداد میں ساتھیوں نے ایمکیم کو سے استفادے کرتے پاکستان تلکی انصاب میں شمولی کا علاق کر رہے ہیں میں پاکستان تلکی انصاب بلستان کیابنٹ کے جانب سے کوئیٹ آڈسٹری کو پوری بلستان تلکی انصاب فیملی کی جانب سے ان کو خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ساتھی جو پاکستان تلکی انصاب کے کاموان میں شامل ہو رہے ہیں وہ امراض خان کے پلسپے امراض خان کے نظرے پر ہمارے ساتھ ایک کام کرے اس کاموان میں شامل ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ آگے جاتا رہے گا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ جو نائنٹی نائن میں نے کہا تو یہ انڈر پرزن کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ کرنے چاہتے ہیں انشاءاللہ معذر صاحبہ حضرات سب سے پہلے جو آج خوزدار میں ہمارے صاحبی پرادری پر خوزدار کے جو صاحبی کے وہاں آپ کی یونین کے جو پریزنٹ تھے ان کی شہادت کا اللہ پاکو نیجل پردوس نصیب رمائے اور ان کی سخت مذہمت کرتا ہوں اور بلستان کا کل بھی ہمارے پریس کانفنس اس چیز پہ ہوئی کل زیادہ دور نہیں آمن و آمان کے حوالے سے شاید میرے الفاظ وہ کچھ سخت ہے شاید کچھ صاحبی حضرات کوئی ہمارے دوستوں کو اچھا نہیں لگا یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک عزتدار پاکستانی کا پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہوگا تو اس لئے اپنے انٹیلیجنسی داروں سے ریکویس کرتا ہوں اپنے پولیس سے ریکویس کرتا ہوں کہ خدا رہا یہ بلستان ایک آمن کا صبح ہے ان پر رحم کریں نہ ہمارے پولٹیشن محفوظ ہے نہ ہمارے صافیہ ازاد محفوظ ہے نہ ہمارے ڈاکٹر محفوظ ہے نہ انجینئر نہ سٹرونس نہ ہمارے ماں ہیں نہ بہنیں کب تک ہم یہ کہیں گے یہاں سٹیج پہ آکر صبحی جو بھی باٹی آ جاتے ہیں بس ہم ان کے مضعمت کرتے ہیں خدا رہی نے توڑا سنجدگی سے بھی لے آج جس صاحب بھائی کا شہید ہوا ان کے بچوں کا آپ کو پتہ ہے ان کی ماں کا ان کی بین کی ان کی بیوی کی ان کی رشتہ داروں کا کسی کو پتہ ہے یہ جو ہم دل سے یہ سخت الفاظ نکلتے ہیں بولتے ہیں وہ اس کہ خدا رہا اب ان چیزوں سے نکل جائے کہ ہم صرف مضعمت 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 کب تک کریں گے ہمارا بلستان میں اپنا جمہوری انداز میں اگر آپ آواز اٹھاؤ گے بس اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو شہید کیا جاتا ہے جتنی ہماری گورنمنٹ کی ہماری اداروں کی کرپشن میں اتنا دیانے وہ اس کا دس پرسنٹ بیان وہ امن و امان پہ دے تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ بلستان میں کوئی ٹارگٹ کلنگ میں شہید نہیں ہوگا کوئی ماں بین بچی کوئی نہیں روئے گا لیکن اگر ہمارا بدقسمت صبح بدقسمت قیادت کی وجہ سے بدقسمت ایمپورٹڈ فارم سنتالیس کا پیدا شدہ قیادت آ جاتے تو ان کا پین ان سے کوئی سروکار نہیں ہمارے پولیس کو ٹرین کیا جائے یہ ناکو پہ یہ گاڑی والے یہ موزش شیریوں کو چیک کرنا یہ کرنا یہ ان کے کام نہیں ہے آپ بارڈر کو بالکل مکمل طور پر بہترین سیکورٹی تو سوال پیدا نہیں تھا کوئی دشتگرہ اندر آ جائے مجھے سمجھ نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ہم محفوظ نہیں آج تک لائکت علی خان جب پہلا شہید ہوا ہے آج تک ان کے قاتل کا پکڑا نہیں گیا ہے مطرمہ بنظیر کا وہ پکڑا نہیں گیا ہے کتنے ہمارے میں نے کہا لاکو شہید ہم نے دیا آج تک ہمارے قاتل نہیں پکڑا تو میں آج کا یہ دن ہی چیزوں کا نہیں ہے کہ میں ان پر پھر سیاست کروں لوگوں کی نظر میں سیاست دے میں خدا گوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر بولوستانی ہر پاکستانی کے لئے ایک اترہ خون بانے کے لئے کسی قربانی سے دریر نہیں کریں کیوں ہوگا وہ بے گناہ کیوں بے گناہ شہید ہوگا کیوں بے گناہ زخمی ہوگا جب آپ کا عدلیہ ذاتیات پر اترے جب آپ کا چیف جسٹس او پاکستان میں بھی کل کے نام نتا ہوں ہمیں بھی ڈر نہیں ہیں ہم نے بھی سرکر وکپن بان کے نکلے ہیں چیف جسٹس اس وقت خود متنازہ ہے وہ جس کے اہل نہیں ہیں جب وہ خود کہتے ہیں کہ قاسم سوری کو لائے جائے وہ ذاتیات پر اترے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قاسم سوری آ جائے یہاں پر ان کو اتنا ضلیل کریں جنہوں نے ان لوگوں نے جو وہ ویڈیو والے کمپنی ہیں وہ کہتے ہیں جیسے لائک شہبازگل کے ساتھ انہوں نے کیا علی مہود خان کے ساتھ کیا شیریہ راپریدی کے ساتھ کیا ہمارے عظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ خان صاحب نے کہا کہ ان ظالموں سے پچھنے کے لئے پھلال انڈر ڈرونڈ ہو جائے لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آ جائیں گے یہ ملک ہمارے ہم ملک نہیں چھوڑیں گے یہ لکھر کہتے ہوں اگر زندگی رہی یہی چیپ جسٹس پاکستان میں نہیں گئے اس کے فیملی نہیں ہوگا قاسم سوری یہاں کے قاسم سوری کے فیملی ابھی بھی یہاں ہیں اس کے بی بھی کو جل رکھا انہوں نے ان کے بچوں کے ان کے کاربار آج بھی بندے ان کے پراپرٹی کو آج بھی سیل کیا ان کے اکاؤنٹ آج بھی بندے گئے کسی بھی چیپ جسٹس کو آج تک نہیں کی علانکہ ملک جتنا لوٹا ہے وہ ہمارا چیپ جسٹس ہماری عدلیانی لوٹا ہے یہ ملک جتنا آج تک خرابی اس کا سب سے بڑا جڑ جو ہے وہ ہماری یہ ادارہ ہے اور کوئی نہیں ہے یہ کیونکہ انصاف کسی کو نہیں دلا سکتے ہیں پیسو پہ بیٹے ہوئے پیسو پہ بلتے ہیں تو یہ ہمارا چیپ جسٹس پاکستان جو اس وقت بدلے کے اور وہ نشے میں دلد بیٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے اور یہ خان صاحب کی دائت ہے کہ بجائے کہ کل وہ آپ سے زبر دستی دے کوئی انسان کمزور ہے طاقت وہ صرف اللہ ہے آج ہمیں رہی اٹھا رہے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ نواب سانی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سے کم کیونکہ اللہ اتنا ظلم نہیں کرتا یہ حق سے گزر جاتے ہیں تو یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ قاسم خان صوری ایک بار میڈیا پہ آ جائے وہ اسلامبائی کے کرسی پہ بیٹھ جائے اور یہ کہہ کہ میں اس نومے کے مذہمات کرتا ہوں ترکی انصاف چھوڑتا ہوں یہ لوگ یہ سنا چاہتے اور ہم امین کو لکھ کر کے دیتے ہیں کبھی بھی آپ نہیں سنو گے